ویلکم دوستو میں ہوتوکڑوچی تندر آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے گالی گلوچ نکالتا ہے جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے تو ایسی کنڈیسن میں اس وقتی کو کیسے سزا دلوا سکتے ہیں اس کو دن کے تارے کیسے دکھوا سکتے ہیں اس کو نانی یاد آنے لگے گی وہ پستہ ساب کرنے لگے گا وہ آپ سے معافی مانگنے لگے گا وہ آگے آگے ناک رگڑے گا تو یہ ساری اسٹیک کو اپنائے گا اگر آپ یہ قانونی پرکریہ اپناتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر یہ قانونی پرکریہ کا اپیوگ آپ کرتے ہیں تو بلکل اس کو دن میں تارے دکھیں گے نانی یاد آنے لگے گی وہ آپ کے آگے معافی مانگنے لگے گا اس ساری قانونی پرکریہ بتاؤں اس سے اپلے بتاؤں تو اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائی اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو تو دوستو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مارک میٹ کرتا ہے گالے گلوچ نکالتے ہیں پھر جان سے مارنے کی دھنگی دیتا ہے تو اس کی ریپورٹ جا کے تھانے میں درج کروا دیتے ہیں پر یہاں پر پتا نہیں ہے کہ اس کی ریپورٹ NCR میں درج ہوئی ہے یا پھر FIR میں درج ہوئی ہے اب ریپورٹ تو درج کروا دیتے ہیں گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ پولیس اس ویقتی کے اوپر کارواہی کرے گی پر یہاں پر ایسا ہو نہیں پاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے تھانے میں NCR درج ہوئی ہے یا پھر FIR درج ہوئی ہے اگر NCR درج ہو گئی ہے تو NCR IPC کی دھارہ یہاں پر 323, 504, 506 کے درج کے تحت درج تو ہو جاتی ہے پر اس پر آگے کارواہی نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ NCR میں پولیس کو انویسٹیگیشن کرنے کا ادھگار نہیں ہے تو یہاں پہ آگے پرکریہ چلتی ہی نہیں ہے وہاں پہ zero result ملتا ہے تو اگر NCR میں آگے کارواہی کروانی پڑتے ہیں تو جن کو knowledge ہے وہ تو کیا کرتا ہے پورٹ چلے جاتے ہیں اس میں کیا ہے پورٹ جانا پڑتا ہے وہ کل سے مل کے NCR کی کوپی یہاں پہ لے جانی پڑتی ہے اور NCR کی کوپی کے اوپر انویسٹیگیشن اوڈر وہاں سے کروانا پڑتا ہے مجیسٹیڈ کے دوارا اب اس انویسٹیگیشن اوڈر کو تھانے میں لاکے دینا پڑتا ہے پھر آگے جا کے پولیس کارواہی کرتی ہے اس NCR کے اوپر پھر پولیس جا کے انویسٹیگیشن کرتی ہے جب جا کے کوئی چارل سیٹ پیس کرتی ہے وہ آگے پرکریہ چالو رہتی ہے یہ کافی اس میں دکت آتی ہے NCR کے اندر اور اس کو کیا ہے پرینام نہیں مل پاتا ہے عام لوگوں کو یہ جانکاری نہیں ہے کہ آگے اس میں کیا کیا پرکریہ ہوتی ہے تو اس میں دوشیوں کو چجا نہیں مل پاتی ہے اب آپ کو ریپورٹ درج کروانی ہے تو اس طریقے سے درج کروائیے اگر کوئی ویکتی گھر میں گھس کر مارپیٹ کرتا ہے یا پھر گالی گلوچ نکالتا ہے جان سے ماننے کی دھمکی دیتا ہے تو اس کنڈیسن میں تھانے میں FIR درج کروانی چاہیے اور اس میں حوالہ دینا چاہیے گھر میں گھس کر اس نے ہمارے ساتھ مارپیٹ دی ہے بینہ پریمیشن یہ گھر میں گھوس ہے اور اس کا کیا ہے آپ کو میڈیکل بھی بنوا لینا ہے تو وہاں پہ میڈیکل بھی آپ کو پیس کرنا ہے اس میں آئی پی سی کی دھارت چار سو باون تین سو تیس پان سو چیار اور پان سو چیار کے تیت موقتما درج ہوگا اور یہ سنگی اپراد مانا جائے گا سنگی اپراد مانتے ہوئی اس میں FIR درج ہوگی اور FIR درج ہوتے گی اس کے اوپر پولیس ترنت ایکسل لینا چالو کر دے گی یعنی کہ اس میں آپ کو کوٹ میں جانے کی جورت بھی نہیں ہی پولیس یہاں پہ انویسٹیگیشن چالو کر دے گی اور انویسٹیگیشن چالو کر دے گی پوری پرکیریہ کر دے گی اور آپ کی چار شیف تیار کر کے اور وہاں پہ کوٹ میں پیس کر دے گی کوٹیں پیس کر دے گی آپ کی کانون دی پرکی Dodie وہاں پہ چالو ہو جائے گی ملے گی بس اتنا کام آپ کو کرنا ہے اس میں گھر میں گسکے مارپیٹ کرنے کا حوالہ دینا ہے اگر وہ گھر میں اس کے آپ کے ساتھ مارپیٹ کرتا ہے تو تو NCR اور FIR میں یہ فرق ہے NCR میں پولیس ایکسن نہیں لے پاتی ہے جتنے کوٹ کا اوڈر انویسٹیگیشن کا آپ نہیں کروا لیتے ہیں اور FIR میں کہہ ڈائرائٹ پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے اور چار سٹیٹ پیس کرتی ہے آپ کو اس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے اس میں دوشیوں کو ترند سزا ملتی ہے تو اس طریقے سے آپ کو مارپیٹ کی ریپورٹ درج کروانی ہے اگر گھر میں اس کے وہ مارپیٹ کرتا ہے تو اس ساری پر کیلئے آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دی جو کوئی بات پوچھنے تو اس ویڈیو کمنٹ باکس وارموں سے پوچھ سکتے ہیں اور ابھی بھی آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے اور پھر آگے میں لیں گے آپ سے نئے ویڈیو نیٹ اور پھر آپ سبی کا بہت بہت دھنیوارد